آج کچھ اہم مسائل پر آپ سے بات کرنی ہے اس وقت کراچی شہر میں بڑے پیمانے پر بدمنی پھیل رہی ہے اور اسٹریٹ ٹرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چار دن میں صرف آٹھ نوجوان ہمارے آٹھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے ایک عالم دین کو قرنگی میں قتل کیا گیا گزشتان جوہر میں ایک نوجوان زیشان اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں اور اس کو قتل کر دیا گیا اسی طرح قرنگی ٹاؤن میں لیاقت آباد میں اور ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ چھینہ جھپٹی بلکہ انسانی جان لینے میں بھی گاکوں کو کوئی آر نہیں ہے اور یہ چیز بتاتی ہے کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے اگر خوف ہو تو کوئی کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مافیاز پوری طرح سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پینٹریٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اگر پکڑے بھی جائیں گے تو چھوڑ دیے جائیں گے پولیس کیا کر رہی ہے اور کرائم ریٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس شہر میں جب اس شہر میں بدمنی بہت زیادہ ہوئی تھی قتل و غارت گری ہوئی تھی اور ٹارگیٹٹ آپریشن ہوا تھا تو سب نے اپریشیٹ کیا تھا جب ادارے کام کرتے ہیں اور امن قائم کرتے ہیں تو کوئی ان کی برائی نہیں کرتا لیکن جب بدمنی پھیلے گی اور مجرم آزاد دندناتے پھریں گے ابھی گزشتہ دنوں نورت ناظمباد میں رینجرز کے بہت بڑے آفس کے سامنے جہاں اس کی پوری پوری جو ہے وہ انسٹالیشنز موجود ہیں صرف تیس پہتیس میٹر کے فاصلے پر ایک دو لوگ آرام سے چھینہ جھپٹی کر رہے تھے بندوق نکال کر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور اسی طرح سے تھانوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر میں رینجرز کیوں ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہیں جب رینجرز سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سٹریٹ ٹرائمز ہماری ڈومین میں نہیں آگا بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے شہریوں کی جان مال عزت عبرو اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم تو رینجرز سے بھی پوچھیں گے ہم پولیس سے بھی پوچھیں گے اور اصل میں تو حکومت سے پوچھیں گے وہ حکومت کیا کر رہی ہے حکومت سیلاب زدگان کو بچا نہ سکے ریسکیو نہ کر سکے ریلیف نہ دے سکے انہیں برساتی جو ہے وہ پانیوں سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکے حکومت لوگوں کو پانی نہ دے سکے ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ دے سکے سڑک نہ دے سکے تو جان لینے والوں کو آزاد چھوڑ دیں امن بھی نہیں دے سکتے آپ تو لوگ کہاں جائیں گے پھر اسٹریٹ کس چیز کا نام ہے بہت بات کی جاتی ہے حکومتوں کی طرف سے کہ ہم اسٹریٹ کی ریاست کی ریڈ قائم کریں گے ریاست کی ریڈ صرف چند مخصوص چیزوں کے لیے ہوتی ہے ریاست تعلیم نہیں دے ریاست سہت کی سہولت نہ دے ریاست بنیادی یوٹیلٹیز نہ دے مافیاز کے الیکٹرک مافیا جیسی مافیاز کو ریاست سرپرسی اس کی کرے ریاست امن نہ دے اور پھر ریاست کہے کہ ہماری ریڈ قائم ہونی چاہیے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں انار کی ہوگی فرسٹریشن بڑھے گی لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا مزید تباہی ہے مزید بربادی ہے اس لیے ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت سندھ خاص اوپر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو رہا ہے کوئی نوجوان اپنی زندگی سے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ریزیسٹنس پیدا کر رہا ہے کہ ڈاکوں کے مقابلے میں اور اس کی جان لے لی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار سی اے میں ہے اس کا ذمہ دار حکومت سندھ ہے اس لیے ہم بہت اس کو کنڈم کرتے ہیں اور تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ہمارا اربو روپے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے ان چیزوں پر تو یہ بجٹ کہا جاتا ہے اگر لوگوں کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ موبائل چھننے کی تو ریپورٹیں ہی پوری نہیں ہوتیں یعنی پچھلے سال کا جو ہم نے ڈیٹا دیکھا تیس پرسن موبائل سنیچنگ میں اضافہ ہوا یہ وہ ہیں جو جا کر لوگ ریپورٹ کر دیتے ہیں کاروں کے چھننے میں موٹر سائیکلوں کے چھننے میں کسی میں بیس فیصد اضافہ کسی میں پچیس فیصد اضافہ تو پھر یہ پولیس کے میک میں کیا ہیں یہ صرف پروٹوکول کے لیے یہ صرف وزراء اور جو ہے وہ تمام ایمین ایز ایم پی ایس کی پروٹوکول میں لگے ہوئے ان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ ان کے بچوں کو ان کی بیگمات کو جو ہے وہ لے کر جائیں بازاروں میں اور اسکولوں اور کالیجوں میں چھوڑیں کتنے لوگ ہیں جو ان کی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں خود پولیس کے حال آفسران کی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے لوگوں کے کتنی بڑی تعداد ہے اس لیے اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مقامی پولیس نہیں ہے کھراچی کے